اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بھی دعا کو رد کر سکتا جیسے اللہ نے رد کیا ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پہتالیس سے سیتالیس تک پڑھی ہے نو علیہ السلام کا جب بیٹا دوب رہا تھا تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے تیرا وعدہ سچا ہے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو اللہ نے کہا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے آپ مسوال کیجئے جو آپ نہیں جانتے جس کا علم نہیں ہے اگر آپ نے توبہ استغفار نہیں کیا تو گھاٹا پانے والے میں اسے ہو جائیں گے بلاخر نو علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا دیکھا آپ نے نو علیہ السلام نے جو شفارش کی اپنے بیٹے کے لیے جبکہ بیٹا توہید والا نہیں تھا تو اللہ نے شفارش قبول ہی نہیں کی آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی سب سے پہلے ولی سب سے پہلے رسول کون ہے نو علیہ السلام ہے تو اللہ نے ان کی شفارش ان کے بیٹے کے حق میں رد کر دی قبول ہی نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنے اببا کے لئے شفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے نبیوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے ترسیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفارش قبول نہیں کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں